اسلام علیکم میوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے میں بھی ہوں بلکل ٹھیک تھا خیریہ سے تو صبح کا ٹائم ہے اور میں بنا رہی ہوں جی ناشتہ تو یہ نا کل نا ہمارے ساتھ والے نیوئیر کی خوشی میں انہوں نے بیف پلاو اور یہ کیا کہتے ہیں اس کو زردہ یہ دیا ہے اور یہ بڑا کلرفل سا بڑا مزیدار سا لگ رہا ہے پر میں نے بھی تک کھایا ہی نہیں ہے تو میں بنانے لگی ہوں اپنے لیے چائے اور پراتھا یہ پراتھا میں نے بنا لیا تھوڑا سا جل گیا ہے کیونکہ اندر محمد رو رہا تھا چائے میری ریڈی ہو چکی ہے جی اور ساتھ میں ہاتھ میرا دل کر رہا تھا باہر کم باہر دیکھیں پہلے آپ کتنا اندیرہ اور میں سوا چھ بجے ہی ناشتہ کر رہی ہوں کیونکہ مجھے بہت بھوک لیکی ہے ساتھ میں میں انڈا فرائی کر رہی ہوں کیونکہ آج میرا فرائی ایک کھانے کا ہاف فرائی ایک کھانے کا بڑا دل کر رہا تھا مجھ سے ہاف فرائی ایک صحیح بنتا نہیں تھا لیکن ابنا بنا بنا کر تو یہ دیکھیں اب میرا بلکل پر فیکٹ بن جاتا ہے چلنہ جی اب میں ناشتہ کر لیتی ہوں ویلکم بیک جی تو آپ میرے کچن کا حال دیکھ سکتے ہیں کہ کیا حال ہوا ہوا ہے اور یہ میں کٹیوی لال مرچیں پیس رہی ہوں کافی زیادہ پڑی ہوئی تھی میرے پاس یہ دیکھیں یہ بھی شاپر بھرا ہوا تو میں نے کہا اس کو پیس کے رکھ لیتی ہوں اس کی ہانڈی بڑی مزے کی بنتی ہے اس کے علاوہ یہ گھڑ کل میرے حضبان لے کر آئے ہیں بہت ہی زبردست ہے یہ گھڑ تازہ گھڑ بن رہا تھا وہاں سے یہ لے کر آئے تھیں گجراوالا سے لائے ہیں گجرات م مجھے نہیں پتا کہاں سے لائے ہیں مجھے نہیں پتا کہاں پہ بنتا ہے میں نے اگزیکٹ ان سے پوچھا نہیں ہے اس کے علاوہ یہ لال نمک لے کر آئے ہیں کیونکہ ہم یہ والا نمک یوز کرتے ہیں لال نمک اور اس کے علاوہ جو چینی تھی میں نے وہ اس ڈپے میں ڈال لیا آپ کہہ رہوں گے میں کیا کر رہی ہوں آج میں اپنی کچن کی سفائی کر رہی ہوں کیونکہ میرا کچن حد سے زیادہ گلہ ہوا بتا حالانکہ ہر روز سفائی کرتے ہیں یہ کالی مرچ بھی میں نے پیس کے تو رکھ ل ہے میں یہ بتا رہی تھی کہ یہ دیکھیں میں نے نا یہ والا سارا خانہ خالی کیا یہ میری مشین جو انسی ہے ٹوسٹ مشین جو انسی تھی وہ میں نے اس طرح سے پیک کر کے تو یہاں پر اوپر رکھ لی ہے یہ والا خانہ میں نے بند کر دیا یہاں پر جوسر مشین اور ٹوسٹر ہے اس کے علاوہ یہ باسکٹ پڑی ہوئی تھی میرے پاس پنک کلر کے اس میں فالتو چیزیں تھی وہ نکال کے میں نے روشی کی ساری چیزیں اس میں ڈال دی ہیں بسکٹ کیا کہتے ہیں یا اس کو بندیاں شنٹیاں ساب کچھ ڈ اس کے علاوہ یہ سارا بھی میں نے بھی خالی کر کے تو یہ دیکھیں میں نے سارا صاف کیا یہاں سے بھی سارا صاف کیا ہے میں نے اور یہ سارا فالتو چیزیں تھی یہ روح افضار یہ سمینہ کپ کی پڑی ہوئی تھی یہ میں نے نکال دی ہیں اس کو میرے ڈسٹ پن میں ڈال دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ شاپر بھراوا ہے اور یہ اس میں میں اپنا گاند سارا ڈال لی ہوں دیکھیں میں کہہ رہی ہوں کہ ہر روز صفائی کرنے کے بوجود بھی اتنا گاند ہوتا ہے اور یہ والی ٹائلز ابھی میں نے صاف کرنی ہے یہ میں صاف کر لیتی ہوں برتند ہونے بہت گاند مچا تو میرا کچن ہو چکا ہے جی صاف آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا مزدہ زبردست قسم کا لگ رہا ہے مطلب ہر روز صاف صفائی کرنے کے بوجود بھی نا ایڈ دینڈ کچن بہت گاندہ ہوتا ہے یہ ساری میں نے ونڈو اس کی جو انسی ہیں کھڑکیاں یہ لکڑی ساری جس نہیں بھی ہے اس کی سارا کچھ میں نے صاف کیا ہے کیونکہ بہت مجھے ایسا لگ رہا تھا بہت گاندہ یہ سارا بھی میں نے سارا سفائی کی ہے اس کے علاوہ سے یہاں پر یہ تو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں یہاں پر میں نے کیا رکھا ہے یہ سارے فیڈر تھے روشی کے اور محمد کے محمد کے وہ بھی دوئیں ہیں اس کے علاوہ یہ سارے برتن میں نے دوئیں ہیں پالتو ڈبے کافی زیادہ پڑے ہوئے تھے وہ بھی میں نے دو کے رکھ کریں میری سفائی کمپلیٹ ہوگی یہ دیکھیں یہ میں یہاں سے جاڑو لگا رہی ہوں یہ لو ان کو دیکھیں یہ دیکھیں اس پہ کام ادھر جاؤ جاؤ ادھر بس میرا یہ رہ گیا ہے بیک جی تو یہ کچھ کپڑے تھے جو میں پریس کر رہی ہوں یہ میری شالز ہیں دو کر چکی ہوں تیسری بھی باقی ہے کیونکہ کب سے نہیں کیل کی اور یہ ساری ہزبن کی منیشورز اور کپڑے جو ان سے تھے وہ میں نے اسٹری کر دیئے تینگ گوڈ اب ان کی طرف سے میں ریلیکس ہوگی ہوں کہ ان کا کام کمپلیٹ ہو گیا آج تو ان کو ہولیڈی ہے یوں نو بینک ہولیڈی ہوتی ہے فرس جنوری کو تو فرس جنوری کو تو سنڈے تھا تو پھر آج ہے ان کو تو ابھی بس یہ میرے دو جوڑے رہ گئے ہیں ان کے میں نے کر کے رکھے میں اور یہ بس میری ایک شال رہ گیا پھر میں تھانے کی تیاری کرتی ہوں ان کا ٹائم ہو جکا ہے یہ ایک آرڈر مانگویا ہے فلی بیو سے ساتھ میں یہ کورڈ لنک ہے آرڈر میں میں نے کیا مانگویا میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ شوارما اور ایک اور شوارما اور ایک ریگولر فرائز ساتھ میں یہ درنک ہے اور یہ ٹیشو پیپر اور کیچپ پلیٹ کو اگنور کیجئے گا جو بھی مجھے پلیٹ ملی میں اٹھا گی لے آئیے اچھانے جی اب میں کھانا شانا کھا لیتے ہیں بائی رائنی دونوں کو لے کر یہ کرنے کوئی نہ آئے تو بڑا مسکل ہو جاتا ہے دونوں بچوں کو ساتھ لے کر آئیے یہاں پر مکس بائی رائنی دونوں کو لے کر آئی ہوں بائی رائنی دونوں کو لے کر آئی ہوں یہ مجھے ضرورت تھا اور اس کے علاوہ ایک یہ یہ رومال ہے محمد کے ہیں اس کے علاوہ ایک کی کریم رول ابھی میں کھاؤں گی کوکو مو اروش اور مین چیز مجھے میرا یہ ٹپ ٹوٹ گیا تھا تو میں یہ ٹپ لے کر آئی ہوں بڑا دبردست ٹپ مجھے مل گیا سب کچھ میں ڈالر سے لے کر آئی ہوں ون ڈالر سے ٹو ہنڈر میں یہ سب کچھ اور اتنی اچھی چیزیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نا کیا کہتے ہیں اس کو مہنگی ہیں مطلب ٹو ہنڈر کی نہیں ہے کام کیا لیکن ٹو ہنڈر میں ہی لگائی ہوئی ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ٹو ہنڈر سے کام کیا مطلب زیادہ کیا اور انہوں نے بہت سستی لگائی ہوئی ہیں تو میں تو بہت زیادہ لیتی رہتی ہوں یہ بھی وہاں سے ہی آیا ہے یہ ڈالر سے ہی لیا تھا ابھی میں اپنے لئے چائے بنانے لگی ہوں میں دون رہی ہوں تو میں اپنے لئے چائے بنانے لگی ہوں اولپر کی بناؤں گی شام کا ٹائم ہو چکا اور میں مزے دار سی چکن کڑائی بنانے جا رہی ہوں یہ میں لسن ادرک اور سبز مرچ کو کوٹ لیا ہے میں نے اور اس کو میں اپنے چکن پر اچھی طرح سے لگا لیتی ہوں اور لگانے کے بعد تقریباً آدھا گھنٹے کے لیے میں اس کو رکھتوں گی اس سے نا یہ اچھی طرح سے مینائز ہو جائے گا پورا چکن میں اچھی طرح سے لسن ادرک ہمارا لگ جائے گا اس کے علاوہ میں نے ٹاماتر لے لیئے ہیں ادھریں کتنی پیارے کلر فور سے لگ رہے ہیں تو ایک پتیلہ لے لیا ہے اس میں میں نے گھی ایڈ کر دیا ہے اور اب میں اپنا چکن اس میں ڈال کر تو اس کو ہلکا سا فرائی کر لیتی ہیں اس کو میں فرائی کر لیتی ہوں اچھا وہ کتیلہ میرا تھوڑا چھوٹا تھا میں نے یہ بڑا والا لے لیا ہے اس کے علاوہ میں نے تقریباً آدھا کلو ٹاماتر لیئے ہیں کیونکہ میرا چکن دو کلو تھا دو کلو سے تھوڑا سا کام ہوگا میں نے آدھا کلو اس میں ٹاماتر لیئے ہیں جسٹ ٹاماتر یہ ایڈ کرنے ہوں ٹاماتر میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اب میں اس میں مسالے ایڈ کرنے جا رہی ہوں فرسٹ اپ آل آئی ایم گوئنگ تو ایڈ سوکھا دنیا سوکھا دنیا ایک چمچ میں اس میں ایڈ کروں گی اس کو میں اچھی طرح سے مکس کر دیتی ہوں سیکنڈ میں میں اس میں ڈالنے جا رہی ہوں ہاف چمچ ہلدی پورڈر آپ اپنی مرضی کے مطابق ڈال لیئے گا ایک چمچ کالی مرض پورڈر کیونکہ میں کالی مرض کی کڑائی بھنانے جا رہی ہوں لان مرض میں اس میں نہیں ایڈ کروں گی ایک چمچ نمک ڈالوں گی بلکہ آپ حضب ضرورت کہہ لیں میں حضب ضرورت ڈالوں گی اور اس کو اچھی طرح سے پکا لیتی ہوں اور میرا چکن ریڈی ہو چکا ہے یہ ہے میرے چکن کی فائنل لک تو یہ کھانے میں اتنا مزے کھانا میں آپ کو کیا بتاؤں اس کا ایک الگ ایٹی اسٹ ہے چنے جی ہمیں روٹی بنا لیتی ہوں اور ڈینر کر لیتے ہیں ہم لوگ تو یہ دیکھیں محمد کیا کر رہا ہے میرے پاؤں کے ساتھ کھیل رہا ہے اس کو سمجھ رہا ہے کہ کوئی چیز ہے جس طرح بچوں کو لگ رہا ہوتا ہے کوئی چیز ہے اسی طرح دیکھیں اس کو کہہ رہا ہے یہ لوگ کال اس کے ساتھ لڑ رہا ہے تو پتہ نہیں مجھے اچانک سے کھانسی لگی ہے یہ دیکھیں اس کو کیا کر رہا ہے اچھا جی چنے ٹھیک ہے میں اپنے ولوگ کو یہاں پر اینڈ کرنے جا رہی ہوں تو امید کرتے ہوں آپ کو میرا چھوٹا سا ولوگ اچھا لگا ہوگا چکن کڑائی کی ریسپی لازمی ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کامور سیکشن میں بتائیے گا کیسی بنی ہے بلیو میں بہت مزے کی بنے گی چنے جی اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا جی اللہ حافظ